چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر دو دو سال تیاری ہو رہی تین تین سال تیاری ہو رہی بھئی تمہاری شادی کی بات تو تیہ ہو گئی تھی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں تیاری کیا تیاری بھائی شریعت کا مزاج شادی سیدی سادی شادی کیا ہو شادی کیا ہو سادی ہو سشتی ہو آسان ہو جلدی ہو شیطانی مزاج شادی مہنگی ہو مشکل ہو رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو شادی میں دو چیزیں ہیں نکاح اور ولیمہ نکاح کے لئے بہتر ہے مسجد میں ہو عدیس میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو نکاح کہاں کرو مسجد میں کرو اور نکاح کی تشیر کرو اور ولیمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں ولیمہ ہو گیا ایک ولیمہ ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا یہ مالداروں کو راستہ دیا اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے ولیمہ پہ سب کو بلاؤ لیکن ایک بات آپ نے فرمائی بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو نہ بلائے جائے شادی میں دو چیزیں ہیں شادی سادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو آززور لگیا شادی کے موقع پر ایک فیریس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی کرنا ہے 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 ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے پتہ کیا جواب دیتے ہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ جواب ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے پتہ کیا جواب ملتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے یہ کوئی جواب ہے زور لگیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضیانوں کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں آپ نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی دیکھی فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے عرض کہ حضور تزوجتو میں نے شادی کی ہے اللہ کے نبیر میں ولیمہ کر لینا چاہے ایک پکریو پر ایما کر لینا